اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پھر ان کو جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ روں گا مظلوم فلسطینی پر ظلم ڈھانے والا جہنم کے عذاب سے مطمئن نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے جدی امجد کو تمہارے امام الناس کو ابراہیم خلیل اللہ کو کہہ دیا تھا کہ ان کافروں کو میں پھر جہنم میں کھینچوں گا وہ بیسل مسیر اور جہنم کا ٹھگانہ بڑا خطرناک ہے بڑی بری جگہ ہے تو دیکھو تو گوہ ہے کہ امن یہ سب سے پہلی درجی انبیاء اکرام علیہ السلام کی اور اس امت کے لیے اس امت پر ظلم ڈھائی جاتا ہے فلسطین کے اندر اس فلسطینی پر ظلم ڈھائی جاتا ہے جو امت محمدیہ فردہ ہے اور امت محمدیہ کون ہے اللہ اکبر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف تشریف لے کے گئے عصرہ و میراج کا واقعہ پیش آیا جس کو قرآن نے کہا سبحان اللہ اصرہ بیعبدیہ لیلم من المسجد الحرامی علی المسجد الاقصہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف گئے ہیں اور وہاں پر آپ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کی خود فرماتے کہ جب بیت المقدس میں داخل ہوا تو انبیاء اکرام علیہ السلام کھڑے ہیں سارے انبیاء کم و بیش ایک لاگ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام انتظار کس کا امام کا انتظار ہے مختدی کھڑے ہیں امام نہیں ہیں حضرت جبریہ السلام مجھے لے کے جاتے ہیں این مسلح امامت پہ پہنچتے ہیں اب مجھے اشارہ کرتے ہیں آپ مسلح امامت پہ کھڑے ہو کے ان انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی تو کیا اسرائیل کا یہودی یہ دیکھتا نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی ذات عالی تو وہ ہے جسے سارے نبیوں کے نماز پڑھائی اسے ابراہیم خلی اللہ کی امامت کی اسے اسماعیل زبی اللہ کی بھی امامت کی اسے موسیٰ قلیم اللہ کی امامت کی اسے عیسیٰ روحلہ کی امامت کی اسے یعقوب حسین اللہ کی امامت کی اسے یوسف حسین اللہ کی امامت کی اسے نوسفی اللہ کی امامت کی کون سا نبی ہے کہ جس کی امامت محمد مصطفیٰ نے نہیں کی آج اس محمد مصطفیٰ کی امت پر ظلم ڈھائے جاتا ہے اس کے خون کو پانی سے زیادہ سستہ سمجھا جاتا یاد رکھو تم کسی خوشفہمی میں ہو اور تمہاری خوشفہمی زیادہ عرصہ رہنے والی نہیں ہے تمہاری خوشفہمی بہت جلدی مٹنے والی ہے اس لئے کہ تمہارے جدہ امجد کو یہ بات کہہ چکے ہیں اللہ تعالی نے چودہ سو سال پہلے یہ حقیقت کھول دی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا گیا ہے سارے نبیوں میں کسی کو یہ مقام حاصل نہیں وہ سب کے امام بن گئے اور سارے کے سارے نبی اس کے مختلی بن کے سامنے آئے اللہ اکبر اور بیت المقدس میں امامت کرانے کا مقصد یہ تھا کہ بیت المقدس والوں کا نبی بھی محمد ہے اور بیت اللہ کے رہنے والوں کا بھی نبی محمد ہے ساری کائنات انسانی کا بھی اگر نبی ہے تو محمد مصطفیٰ آمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے وہاں بیت اللہ کے در بیت المقدسی محمد کروائی تاکہ یہود بھی سمجھ جائیں نصارہ بھی سمجھ جائیں اب یہ کافت لناس ساری انسانیت کا نبی بن کے آیا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ جب نماز ہو گئے امامت ہو گئی اس کے بعد انبیاء کی کانفرنس ہوئی بیت المقدس میں کانفرنس ہوئی ہر نبی نے آ کے تقریریں کی ایک کانفرنس سیرت کانفرنس اللہ نے کی جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاق النبیين یاد کر اس وقت کو جب اللہ نے سارے نبیوں سے اہد لیا اہد لیا اور اہد اسی بات پر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تَلْ لَتُمِن نَبِي وَلَتَنْسُرُنَّ اس محمد پر تم سب ایمان بھی لانا اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے نسرت بھی کرنی ہے یہ کانفرنس سیرت کسی کی اللہ نے عالمِ عرواب ہے اور دوسری سیرت کانفرنس بیت المقدس میں ہو رہی ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام آ کے تقریر کرتے ہیں وہ اللہ کا شکر کرتے اور اپنے فضائل بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہی فضائل عطا کی ہیں تحدیثِ نعمت کے طور پر ذکر کرتے ہیں پھر موسیٰ قلیم اللہ آتے ہیں پھر حضرت دعوت علیہ السلام آتے ہیں پھر عیسیٰ روح اللہ آتے ہیں ہر نبی باری باری آتا رہا اور آ کے اپنے فضائل بیان کرتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے اللہ نے مجھے یہ مقام دنیا میں عطا کیا اور سب سے آخر میں محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیان کرتے ہیں اور آخری مقرر کونسا ہوتا ہے جو سب سے بڑا مقرر ہوتا ہے سب سے بڑا مقرر آخر میں آتا ہے آپ آئے اور آپ نے اپنے دس فضائل بیان کی دس کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے رحمت العالمین بنا کے بیجا سارے جہانوں کے لیے مجھے رحمت بنایا ہے جمعدات کے لیے بھی رحمت نبتات کے لیے بھی رحمت مادنیات کے لیے بھی رحمت ہیوانات کے لیے بھی رحمت انیس و جنات کی بھی رحمت ملائکار سماوات کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے کی رحمت آسمان و زمین کی فضاؤں کی لیے رحمت ملاکہ کے لیے رحمت کائنات انسانی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے عالم کا کوئی کونہ خدرہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے میری ذات رحمت نہ بن کے آئی ہو پہلی فضیر دیئے بیان کی اور دوسرے وقافت لناس بشیر و نظیرہ کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے پورے جہانوں کے لیے نظیر و بشیر بنا کر بھیجا ہے میں بشارتے دینے والا ہوں اور ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے جو اللہ کے تابدار یعنی وفادار ریایا ہے ان کو تو میں بشارتے دیتا ہوں اور جو غدار ریایا ہے اس بادسیہ حقیقی کی ان کو میں ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے دوسری فضیر یہ بیان کی اور تیسے سے فضیر بیان کی وہ انزل فرقانہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر قرآن کریم نازل کیا اور ایسا فرقان ایسا قرآن مجھ میں نازل کیا کہ جس کے اندر کائنات کے انسانی کی ہر چیز کی تشریح موجود کہیں جمالی طور پر کہیں اشارتاں کہیں سراتاں گویا کہ دنیا کے ہر چیز کا بیان اور ہر مضمونت قرآن میں بیان کر دی یہ تیسری فضیح بیان کی اور چوتھی فضیح بیان کی کہ مجھے جو امت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے اس امت کو اللہ تبارک و تعالی خیر امت بنایا ہے اور خیر امت کو اپنے نفع کے لئے نہیں بلکہ دوسری انسانیت کے نفع کے لئے پیدا کیا ہے یاد رکھو ہم اپنے لئے پیدا نہیں ہوئے ہم اپنے نفع کے لئے پیدا نہیں ہوئے ہم اوروں کے نفع کے لئے پیدا کیے گئے ہیں ہماری زندگیاں ہمارے اوقات ہمارے نشیب و فراز ہماری شب و روز ہماری حرکت و سکوہ ہماری اپنے لئے نہیں ہیں یاد رکھو کبھی اپنے لئے زندگی نہ گزارو تم اوروں کے لئے پیدا کیا گئے ہو تم یہودیت کو ہدایت دینے کے لئے پیدا کیا گئے ہو تم عیسائیت کو رائے حق بتانے کے لئے پیدا کیا گئے ہو تم ہندو مت کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لئے پیدا کیا گئے ہو تم دوسروں کے لئے پیدا کیا گئے ہو اور یہ فضلت اللہ کے نبی نے انبیاء کے سامنے ایک اخری جللی ناس میری اس امت کو اللہ نے دوسرے انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے کہ ہم انسان ہونے کے ساتھ مسلمان ہیں لہذا انسان ہونے کے بعد مسلمان انسان سے اوپر کا ایک درجہ مسلمان ہمیں اللہ تعالیٰ مسلمان بنایا اور یہ انسان ہمارے پیچھے چلیں گے اور ہم رہنما بن کے آگے آگے چلیں گے یہ فضیب بیان کی اور پانچویں فضیب یہ بیان کی کہ فرمایا کہ میری اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین بنایا اولین کا مطلب یہ کہ مقام کے دوار سے اول درجہ میں رکھا ہے اور آخرین کا مطلب یہ کہ ظہور کے اعتبار سے اس امت کو سب سے آخر میں لائے آئی امت آخر میں ہے لیکن درجہ پہلا پا گئی ہے نمبر اول ہو گئی پایا آخر میں تو گویا کہ اس کو امت کو اولین اور آخرین بنایا ہے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شرع صدر عطا فرمایا شرع علی صدری میرے سینے کو کھول دیا کشادہ کر دیا اللہ تعالیٰ میرے سینے کو نبوت کا جو کام مجھے دیا تھا اس کا ایسا شرع صدر مجھے عطا کر دیا کہ گویا کہ دن رات لگا کے پھر امت کو گویا کہ امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو ان کو حق کی راہ بتانے میں زندگی صرف کر رہا ہوں اور اگلی فضیب بنائی وہ وزہانی وزری کہ میرے بوجھ کو دور کر دیا کہ بارے نبوت بھاری بوجھ تھا لیکن اللہ تعالیٰ اس نبوت کے بوجھ کو ملی حلقہ کر دیا اور پیغام حق میرا کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچ کے رہے گا اللہ اکبر اور اس کے بعد فرمایا کہ ورافالی ذکری پھر میرے ذکر کو بلند کر دیا میرے لیے میرے ذکر کو بلند کر دیا اور ایسا بلند کر دیا کہ ایمان لانے والا اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہہ کے رک نہیں سکتا جب تک کہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا ہے موزن آزان دینے والا اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہہ کے رک نہیں سکتا جب تک کہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا نماز پڑھنے والا جو اللہ کی نماز لے کے آیا ہے اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی توحید کے تصور کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کڑا ہے وہ نماز مکمل نہیں کر سکتا جب تک مجھ پر صلات و سلام نہیں بیجتا ہے مجھے اتنا ہنچا مقام دیا میرے ذکر کو بلند کر دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ وجہ لینی فاتح و خاتمہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فاتح بنایا فاتح کا مطلب ہے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ باب میرے ہاتھ پر فتح ہو جائے گا یمن فتح ہو جائے گا سیریا فتح ہو جائے گا فلسطین فتح ہو جائے گا ہند فتح ہو جائے گا فارس ایران فتح ہو جائے گا دنیا کا کونہ کونہ فتح ہو جائے گا پھر وہی وقت آیا کہ حضرت امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا جب زمانہ آیا تو اسلام کا پرچم ساڑھے چونسٹھ لاکھ مربع میل کے اوپر بلند ہو رہا تھا اور آپ جانتے کہ جدید اٹلس کے مطابق ایک کروڑ بیس لاکھ مربع میل ہے پوری کی پوری زمین اور اس میں سے ساڑھے چونسٹھ لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند تھا یہ نبی کا فاتحہ کہ مجھے فاتح بنا کے بھیجا کہ فتح ہوگی ساری کائنات کا ذرہ ذرہ بیرے لیے وہ سیری اور شام وہ روم و فارس کی سلطنتیں وہ وقت کی سپر پاوریں جو سوچ نہیں سکتی تھی کہ عرب کے بدوم ہمیں فتح کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عرب کے بدوم پر رسول اللہ کی برکت سے سارے کے سارے علاقے فتح کر دی اور اس کے بعد فرمایا وَخَاتِمَا مجھے اللہ تبارک و تعالی ختم نبوت کا تاج پہنا کے بیجا مجھ پر نبوت کے سارے کمالات ختم ہو گئے عبرہیم آیا تھا تو نبوت کے کمالات بھی باقی تھے موسیٰ قلیم اللہ آیا تھا نبوت کے کمالات بھی باقی تھے عیسیٰ روح اللہ آیا تھا نبوت کے کمالات بھی باقی تھے یاقو حزین اللہ آیا تھا نبوت کے کمالات باقی تھے یوسف حسین اللہ آیا تھا نبوت کے کمالات باقی تھے نوسفی اللہ آیا تھا نبوت کے کمالات باقی تھے جو بھی نبی آتا رہا وہ اپنے سارے کے سارے کمالات کو مکمل نہیں کر سکا فرمایا جب میری ذات آئی تو اللہ تبارک و تعالی میری ذات پر ساری نبوت کے کمالات کو مکمل کر دی اور مجھے ختم نبوت کا تاج پینا دیا لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں کیونکہ ستارے لاکھوں ہوتے ہیں لیکن ہندیرہ چھٹتا نہیں ہے لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سہر سہر ایک سورہ نکلتا ہے ابھی پورا بھی نہیں نکلتا صرف جھانکتا ہے اسے جھانکنے پر بھی دنیا کا سارا ہندیرہ سویرہ بن جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آفتاب نبوت ہیں سارے نبی تو ستارے بن کے آئے ایک محدود امت کے لیے کوئی قوم کا نبی بن کے آیا کوئی علاقے کا بن کے آیا کوئی صوبے کا بن کے آیا کوئی شہر کا بن کے آیا کوئی ملک کا بن کے آیا لیکن محمد مصطفیٰ آئے تو پوری کائنات کا نبی بن کے آیا عالمگیر نبوت لے کے آئے اور انہوں سے جھانکنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہندیروں کو سویروں میں بدل دیا چوانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کا حمل بی بی آمنہ کے رحم میں ٹھہرا ہے جیسی حمل ٹھہرا ہے تو کائنات انسانی کے سارے بوتھ اندے مو گر گئے جہاں جہاں بھی بوتھ تھے دنیا کے اندر اندے مو گر گئے یہاں تھے کہ عبد المطلیب آپ کے دادا فرماتے ہیں میں اس وقت بیت اللہ کے اندر تھا تواف کر رہا تھا اور میں حیران تھا کہ بیت اللہ کے تین سو ساٹھ سب کے سب اندے گر گئے میں ان کو سیدھا کر تو پھر اندے گر جاتے ہیں سیدھا کر تو پھر اندے گر جاتے ہیں میں حیران تھا کہ یہ کونسا عجیب ہوئی واقعہ پیش آیا اصل میں بات وہی تھی کہ جیسے سورج جھانکتا ہے اور جھانکنے پر یہ ہندیرہ چھٹنا شروع ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم کے اندر ٹھہرنا تھا تو گویا کہ اشارہ دے دیا کہ وہ محمد آگے جو دنیا سے شرکی گندی کو مٹا دے گا بوتھ پرستی اب ختم ہو جائے گی اللہ اکبر ذرا زوردہ لگاؤ بھئی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد رسول اللہ نعرہ رسالت تائدار ختم نبوت تائدار ختم نبوت تو دوسری مرتبہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو پوری کائنات انسانی کے بوت اندے مو گرے دو مرتبہ گرے اور روم کے اندر فارس کے اندر آگ جل رہی تھی جو ستر سال سے آگ جل رہی تھی اس آگ کی پوجہ پاتھ ہو رہی تھی اچانا وہ آگ بھج گئی وہ حیران ہو گئے کہ ہیں یہ آگ کیوں بھجی جب تحقیق کی پتہ چلا آگوں کی پوجہ کرنے والا مٹھانے والا آگیا ہے وہ اب توحید کا تھنڈا پانی ایسا چھڑکے کھا تمہاری شرک کی ساری آگیا بھج جائیں گی دو مرتبہ لکھا روایات میں آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی کائنات انسانی کے بودھ گر کیسے اوندے موں ان کے پیدا ہونے پر بھی گرے کیونکہ وہ بھی شرک کی گندگی مٹھانے کے لیے آئے اور وہ قربے قیامت میں پھر دوبارہ آنے والے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ کہ آپ کے حمل میں ٹھہرنے کے وقت بھی بودھ گرے ہیں اور آپ کی ولادت کے وقت بھی بودھ گرے ہیں تو اس لئے فرما کے خاتمہ کہ مجھے ختم نبوت کا تاج پینا کے بھیجا ہے اب جب یہ فضائل رسول اللہ بیان کیے تو ابراہیم علیہ السلام دوبارہ سٹیج پر آگئے بیت المقدس میں کانفرنس ہو رہی سٹیج پر آگئے فرمایا سارے انبیاء کو خطاب کر کے کہا افضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہو یہ وہ فضائل ہیں جو محمد نے بیان کیے ہیں آج اب احران تھے کہ محمد امام بن گیا ہم مختدی بن گئے یہ بات کا آنے وال نوجوان ہم مڈوں کا بھی امام بن گیا اور ہم مختدی بن گئے اور کموں میں سارے نبی اس کے پیچھے ہیں اور یہ سب سے آگئے ہیں آیا سب سے آخر میں سب سے اول چلا گیا آخر وجہ کیا ہے فرمایا افضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فضائل سنے ہیں میں سمجھ کیا ان اعصاف کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہمارا امام بنایا اس محمد کی امت ہے اس کو کوئی مائی کلال مٹا نہیں سکتا تم فلسطینیوں پہ بمباریاں کرو ان کے بم برساؤ کچھ بھی کر لو دنیا کی کوئی ایسی سپر پاور طاقت آج تک پیدا نہیں ہوئی جو محمد کی امت کو مٹا سکے یہ وہ محمد کی امت ہے جو مٹتی چلی جاتی ہے بڑتی چلی جاتی ہے آج چودہ سو سال سے اسلام کی قربانیاں آپ دیکھیں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں خون کی نہرے بہر رہی ہیں چنگیز خانے آکے بھی ایسے ظلم و صدم ڈھائے تھے انہیں سوروں کے کھوپنیوں کے مینار بنا ڈالے تھے لیکن محمد کی امت مٹی نہیں بلکہ انہی چنگیزیوں کے گھروں ان تاتاریوں کے اندر سے اسلام کے پر جب بلند ہونے لگے اس لئے آج اسرائیر دھوکے میں نہ رہے کہ فلسطینیوں کو مٹا لیں گے اور قبل اول کو قبضہ کر لیں گے نہیں نہیں یہ فلسطینی خون کے نظرانے پیش کریں گے اور یہ خون یہ چراغ یہ چراغ کے لئے تیل ثابت ہوگا اور اسلام کا چراغ بلند رہے گا اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس چراغ کو مٹا نہیں کوئی سکتا کافر جتنے بھی کوشی کر لیں مشیر جتنے بھی کوشی کر لیں لیکن اسلام کا یہ چراغ بٹے گا نہیں بلکہ ان کوشش کے باوجیو بڑھتا چلا جائے گا آج فلسطینیوں پر ظلم اور دنیا ساری خاموش اور امریکہ جیسے سپر پاور پوری دنیا میں عدل کی بات کرنے والے انسانی حقوق کی گفتگو کرنے والے کہاں ہیں کیوں نہیں آج بولتے آج ہم امریکہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اگر امریکہ کی ایجنسیوں کے لوگ یہاں میرے مجمع میں موجود ہیں وہ میرے اس پیغام کو وائٹ ہاؤس تک پہنچائیں عالمی قوتیں بھی اس میڈیا کے ذریعے میرے پیغام کو سنیں آج ہم اس ہزاروں لوگوں کے سامنے اس قراردات پیش کرتے ہیں ہم یہ درخواست کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مظلوم مظلوم جو فلسطینی ہیں ان کے لئے عدل انصاف کے پرچم کو بلند کرے فلسطین کے اندر جو خون بہا جا رہا ہے ان خون بہانے والے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے قانون کے کٹیرے کے اندر کھڑا کی جائے جنگی جو ہے ارتداد جو کر رہے ہیں اور جنگی تصرفات جو کر رہے ہیں وہ اس کٹیرے کے اندر کھڑا کر ان سے سوال کیا جائے آج ہزاروں کو مجبہ امریکہ وائٹ ہاؤس اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ مظلوم جو فلسطینی ہیں ان کی داد رسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتے کم از کم ایک بیان تو داگ دیں دو الفاظ تو کہہ دیں کچھ نہیں کر سکتے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ کی قراردار جو چارٹر اقوام متحدہ کا فلسطینیوں کے لئے تیہ ہو چکا جو فیصلہ ہو چکا ہے اس فیصلے کے مطابق جائے فلسطینی سٹیٹ کو تسلیم کیا جائے اور فلسطین کے اندر اسلام کے پرچوں کو بلند کیا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو کیا آپ سب حضرات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے اور اسرائیلیوں کو ان کے علاقوں سے نکال آجائے انخلاق کیا جائے اسرائیلی شروع وقت میں جس حصے کے اندر تھے اسی حصے کے اندر رہے اور فلسطینیوں کو علاقے کو چھوڑیں اور اقوام متحدہ اس کو اقدام کرے آگے بڑھے اور وہ آگے بڑھ کے اپنے چارٹر کے اوپر عمل کروائے اگر شرافت کے ساتھ اسرائیلی بانتا تو ٹھیک ہے ونہ سختی کے ساتھ اس کو نمٹا جائے تو کیا آپ اسرائیلی منظور کرتے ہیں تکبیر 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 نعرہ رسالت نعرہ رسالت تائیدار ختم نبوت تائیدار ختم نبوت اور میں کہوں گا کہ ہم ساتھ ہیں ساتھ ہیں آپ کے ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں جو سی جذبے کے ساتھ کہیں آپ کو پتہ نہیں یہ آپ کے آواز کن فضائیں ہواوں میں پہنچے گی کون فضائیں ہوایں آپ کے لئے کل گوائی دیں کہ مظلوم کے لئے آواز اٹھائی تھی اللہ تعالیٰ نے اس آواز اٹھانے پر بخش کر دی ہم ساتھ ہیں ساتھ ہیں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں ساتھ ہیں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں لہذا ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں ہم امریکہ کے بشیندے ہیں امریکہ سے مطالبہ کرنا اس کو درخواست دینا ہمارا حق ہے ہم رائٹ رکھتے ہیں ہم یہاں کے سیٹیزن ہیں لہذا ہم امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں وہ آگے بڑھے اللہ نے ان کو فجاہت دی ہے اس کو سوپر پاور بنایا ہے اور وہ اس حق کو ادا کرے وہ دیکھے کہ اس وقت اللہ کی دھرتی کے اندر کون غدار ہے کون وفادار ہے جو وفادار ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور جو غدار ہے اس کے ہاتھ کو پکڑے اس لئے کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑو گے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں سرخ رکھ کریں گے اور آخرت کے اندر بھی تم شرمندہ نہیں ہوگی تو حقیقت یہ ہے تو اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مٹ جائے گا مسلمان مٹ جائے گا نہیں نہیں ایسے مٹنے والا نہیں ہمارا نبی بیت المقدس کا بھی نبی ہے ہمارا نبی بیت اللہ کا بھی نبی ہے ہمارا نبی میں نے کہا کائنات کے ذرے ذرے کا نبی یہودیت کا بھی نبی وہی ہے عیسائیت کا نبی وہی ہے موجوسیت کا نبی وہی ہے ہندومت کا نبی وہی ہے اس لئے کہ وہ کعفت اللی نات سارے جہانوں کے لئے نبی بن کے آیا ہے کوئی اس کی امت اجابت ہے جو ہم ہیں جنہوں نے اس کو مان لیا ہے اے امت دعوت ہے جس کی دعوت پوری دنیا کے اندر پہنچی ہے لہذا اپنے نبی کی امت پر ظلم ڈھانے والا نہ دنیا کے اندر چین پاسکتا ہے نہ آخرت کے اندر کے راہ پوسکتا ہے اور ظلم تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے دوست کی صدا دیتے ہیں لہذا اسرائیل زیادہ وقت نہیں ہے یہ خوش فہمی میں نہ رہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے گولیوں سے بھون دیں گے خون بہا دیں گے نہیں نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ مسلمان کا جو خون جو ہے یہ خون تو مزید آگے سے آگے مجہد پیدا کرتا ہے آگے سے آگے جانفیشہ پیدا کرتا ہے جانسار پیدا کرتا ہے اور تم تو اسلام کو مٹا نہیں سکتے اور یہ فلسطین کے اندر فلسطین کی سٹیٹ میں اسلام کا پرچہ بلند ہوگا اور بیت المقدس آزاد ہوگا جیسے پہلے بھی آزاد ہوتا رہا مسلمان حکمرانوں نے آزاد کیا لیکن عدل انصاف کا پرچہ بلند کیا آج تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ وقت کے لیے موقع دے دیا تم ظلم ستم ڈھا رہا ہو نہیں قرآن نے کہہ دیا اور تمہارے جدہ امجد کو کہا ہے پھر کھینچ روں گا میں عذاب نار کی طرف اور جہنم کے عذاب کا مزہ تم دنیا بھی بچکھو گے اور آخرت میں تمہارے سامنے پڑی پڑی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا بھر میں ظالموں کو گیفر کردار تک پہنچائے اور مظلوم فلسطینیوں کے خون پر اللہ تبارک و تعالی کو ترس آ جائے یا اللہ ہمارے پاس سوائے دعا کے اور ترپ کے کچھ نہیں ہے ففٹی سیون اسلامی ممالک خاموش ردر آتے ہیں ان کو کیا مجبوری ہے یا اللہ ان کو جورت ایمانی عطا فرما ان کو ایمان کی گرمیش حرارت عطا فرما یا اللہ اس امریکہ کی دنیا میں بیٹھ کے ہم یہ نعرہ حق لگا رہے ہیں یا اللہ اس کو شرف قبول عطا فرما جن ظالم اسرائیل نے یہ ظلم ڈھایا ہے یا اللہ اس کو نیست و نابود فرما اگر ان کے قسمت میں ہدایت نہیں یا اللہ ان کو تباہ برباد فرما اب تو نے آبابیلوں کے ذریعے سے بیت اللہ کی حفاظت کی ہے تو کیا آبابیلوں کے ذریعے سے تو بیت المقدس کی حفاظت نہیں کر سکتا یقین کر سکتا ہے یا اللہ میں تیری قدر و زحمت پر شک نہیں ہے ہم یہاں امریکہ کی سرزبین پر بیٹھ کے تو اسے دعا کرتے ہیں اور امریکہ کی جب واشنٹر اور وائٹ ہاؤس سے ہم درخواست کرتے ہیں ہم یہاں کے سیڈزیں ہیں ہماری اولاد یہاں گروہ رہی ہیں ہم اسے درخواست کرتے ہیں وہ اس سلسلے میں قدم بڑھائے آگے پڑے آگے پڑے ایڈ عرب مسلمانوں کے دل اس وقت چلنی چلنی ہے اور ظالموں نے کیسے وقت میں ان کو پتا ہے یہ خوشی کا وقت عید الفطر خوشی کا موقع ہے نبی کہتے ہیں مسرد کا موقع ہے اس مسرد کے موقع پر انہوں پہلے اس امت کو چلنی چلنی کر دیا دل آزاری امت کی کر دیئے یا اللہ انہیں ٹوٹے دلوں کو سہارا دینا تیرا کام ہے یا اللہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا آمین یا رب العالمین اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالع مظلوم فلسطینیوں کے مدد فرمائے اور خزانہ غیب سے اللہ تبارک وطالع نصر غلبہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوان آنے حمدللہ بالعالمین